آج کی کانفرنس جو شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم منقد کر رہے ہیں اس کے اندر سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں توہین رسالت کی جا رہی ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور فریڈم آف ایکسپریشن کی حد بندی کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ مقدسات کی توہین کا دروازہ بند ہو بین الاقوامی سطح پر انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے اور حکومت پاکستان انبیاء کرام علیہ السلام پر بنائی گئی فلموں پر پابندی آید کرے آپ کو یاد ہوگا کہ پچیس ستمبر کو جس وقت پورے عالم اسلام میں گستا خانہ فلم کے رد عمل میں مظاہر ہو رہے تھے اقوام متحدہ کی میٹنگ بلائی گئی یو این کی سکسٹی ایٹ میٹنگ تھی اور اس میں ففٹی سیون اسلامیک کنٹریز کے سربرا بھی موجود تھے اس میں اوباما یہ بالکل واضح لفظوں میں کہہ رہا تھا کہ فلم بین نہیں ہو سکتی کس لیے بین نہیں ہو سکتی کہ ہمارا قانون آزادی اظہار کا حکم دیتا ہے اور جو جس کے بارے میں بولنا چاہے بول سکتا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں کی اکثریت عیسائیوں کی ہے اس کے باوجود ہمارے ہی مقدس ترین عقیدے کے خلاف اگر کوئی توہین کرتا ہے تو ہم اس کو روکتے نہیں ہم اس کو حفاظت دیتے ہیں تو اپنے بارے میں کہہ رہا تھا کہ جب ملک کا میں صدر ہوں مجھ پہ تنقید ہو سکتی ہے تو پھر مازاللہ گستا خانہ فلم بھی بن سکتی ہے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آؤ اوباما کو پیغام بھیجیں اوباما ہم تیری سوچ کو مسترد کر رہے ہیں It is not freedom of expression It is terrorism یہ آزاد یا اظہار نہیں ہے یہ دشت کرتی ہے اوباما چان لو ہم واشنگٹن کے وفادار نہیں ہیں ہم نے گمبد خزرہ سے وفا کی قسم کھائی ہے آج کا یہ لاکھوں کا اجتماع ویسٹ کی کیڑے مکوڑوں تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ ہم نموس رسالت کی خاطر سب کچھ قربان کر سکتے ہیں ہمارے لیے اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے آقا تیری شان کی خاطر 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 آج کے اخبارات میں چھپنے والی امریکی حکومت کے مشاورتی پینل کمیشن برائے بیرل اقوامی مذہبی آزادی سلانہ ریپورٹ جس میں دو سو پچانوے سی کی وجہ سے پاکستان پر کڑی تنقید کی گئی ہے ہمارا یہ اجتماع اس کو مسترد کرتا ہے ہم واضح کرتے ہیں کہ دو سو پچانوے سی ہمارا دین ہے ایمان ہے امریکہ ہرگز ہمارے دین میں مداخلت سے ہرگز ہمارے دین میں مداخلت نہ کرے اور مداخلت سے باز آ جائے ہم تمام شرکائے کانفرنس عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانون نمو سے رسالت دو سو پچانوے سی کی حفاظت کا حلف اٹھاتے ہیں ہاتھ بلند کر کے گمبد خزرہ کے سائے تلے جو پوری کائنات میں گمبد خزرہ کا پھیلا ہوا سایا ہے یہ ہزاروں علماء و مشایخ اور لاکھوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج حدف اٹھا رہے ہیں کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ رہا ہم اپنے ملک سے دو سو پچانوے سی کا قانون کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے یہ آواز ہے دلوں کی یہ ایمان ہے یہ قرآنی قانون ہے اس واسطے مغرب کے ہر کارے کان کھول کے سن لے اب ان کی نہیں چلے گی ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے اب وہی راج ہوگا جو غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے والے ہیں